اسلام علیکم دوستو سرکاری ملازمین کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں دوستو وزیر برائے پرلیمانی امور علی محمد خان صاحب نے وزیراعظم آفس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے جس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا دوستو اس اہم ملاقات میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اہم ہدایات سرکاری ملازمین کے حوالے سے جاری کر دی ہیں جس کی تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگا ہوں لیکن فرینز ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو ملتا رہے جیسے ہی سرکاری ملازمین کے تنخاؤں اور یا الانس میں اضافے کا والے سے کوئی انفارمیشن میرے پاس آئے گی یا کوئی نوٹیفکیشن ایشو ہوگا تو فوری طور پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ دیکھیں فرینڈز وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمود خان صاحب کا ٹوئٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں انہوں نے وزیراعظم آفیس سے ایک پکچر بھی شیئر کیے جو کہ اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حالی میں اسلام آباد میں احتجاج پہ آنے والے سرکاری ملازمین کے مسائل اور ان کے مطالبات سے وزیراعظم عمران خان صاحب کو آگاہ کیا گیا ہے اور ان کے ممکنہ حل کے لیے لاحے عمل پر غور اور مشاورت کی گئی ہے وزیراعظم صاحب نے اس سلسلے میں معاملات کے قانون کے مطابق حل کے لیے واضح ہدایات دے دی ہیں یہ دیکھیں فرینڈز علی محمود خان صاحب نے وزیراعظم آفیس میں وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کے بعد ٹوئٹر پر ہی ایک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم آفیس میں وزیراعظم پاکستان سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے اہم گفتگو کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی پرویز خٹک صاحب بھی موجود ہیں اس کے علاوہ دوستو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے اور لیڈی ہیلتھ ورکرز اسلام آباد میں چوتھے روز بھی موجود ہیں اور اپنے مطالبات کی منظوری تک لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اسلام آباد میں دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہوا ہے دوستو یہ تھی میرے پاس آج کی انفارمیشن جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا امید کرتا ہوں کہ میری انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی دیجئے گا جیسے ہی میرے پاس کوئی مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ آئی گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا شکریہ